اللہ ان لئے عقیدوں کو آپ کی بہن بیٹیوں کو ٹرانسفر فرمائے اور آپ کی اس مجلس کا پورا پورا سواب اللہ فلسطین کے بچے بچیوں کو نظر فرمائے ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں میں محفت قائم رہا ہے اور جتنے بے قصور لوگ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو جو جیلوں میں ہیں اللہ سب کی رہائی کا اندزام فرمائے حضور مفتی سلمان عظری شاہ صاحب اللہ کی بھی رہائی کا اندزام فرمائے ہم ہندوستان میں بے وجہ آنات خراب کر رکھیں اودے گھر میں ناسک میں حد کرام شریف میں کام کام اللہ طرح محفتیں آیا فرمائے ہم لڑنے کے لئے ایک بلک میں دو لوگ نہیں پہلا ہوئے ہیں ہم کو اس حلق کو محفتوں کا بہوارہ بڑھانا ہے انشاءاللہ ہمیں نفرت کی باتیں نہیں کرنے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سمان نہیں خریدنا چاہیے تو صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے ہر غریب ہندو بھائی کی دکان سے سمان خریدے تاکہ اس کو پیسے کے ساتھ ساتھ حضور کی محبت بھی ملتی رہے معلوم ہے آپ کو محلت کرنی پڑے گی بھائی تم نے اسلام پھیلے آج ہندوستان میں کتنی کروڑ تعداد ہے مسلمانوں کی چالیس کے آج بات ہیں جب چار بھی نہیں تھے تب یہی مانا بار مانا بار یہ کرنا کا بیلٹ جو ہے مانا بار کے ساحلی علاقے میں مسلمانوں کا ایک گروپ آیا تھا معلوم ہے جا کرنے کے لیے کپڑے پیشنے آیا تھا تب یہاں آزان بھی نہیں ہوئی اللہ کا نام کوئی جانتا بھی نہیں تھے جو جانتے تھے وہ خاموش تھے مسلمانوں کا ایک بیٹ آیا ساحل سمندر پہ کنارے اترا اور اترنے کے بعد اس پہ وضو کیا اور نماز پڑی اتنی تھی بڑی جماعت میں دسلیس لوگ تھے پہلی مجھے میں لوگوں نے کس زمین ہندے پر سجدہ کرنے والوں کو دیکھا یہاں کے جو ہندو بھائی تھے بنیئے مدرہ پہنچ دیتا ہے بولے کیا لے کیا آیا ہے بھئی آپ لوگ بولے عرب سے آئے ہیں کہاں سے عرب سے بولے شہر کونس آئے بولے مدینہ بولے کیا بیچنے آئے ہیں بولے کہ ہم تو کپڑے بیچنے آئے ہیں ہمارے ہاں کے ریشم کپڑے کچھ کپڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں بولے اس کے بندے پر بولے سب گٹھر میں کپڑے بڑے تو بولے یہ سب پہ پیسے لکے ہوتے ہیں بیس لپے، تیس لپے، چالیس لپے، زیادesting لپے تو مسلمانوں نے کہا یہاں کے ہندو بنیو سے بھائیو سے جس میں کٹیگری کی کا قوالٹی کپڑا ہے اسی حساب سے رٹ لکھا ہوا ہے ایک کپڑے کے ایک پیس باہر لٹک رہی تھے وہ ریشم کی پیس تھی وہ سب سے قیم کی کپڑا تھا ایک ہندو بھائی نے کہا کہ مسلمان سے بھائی یہ کیا ہے یہ ریشمی کپڑا ہے یہ کتنے کہا ہے یہ تو بہت سستا تھا یہ تو ایسی گٹھر میں آ گیا یہ ہمارے ہاں بہت مہنگا بکتا ہے بھائی یہ تو سب سے مہنگا ہے تم بولتے ہو سستا ہے معلوم ہے مسلمان نے کیا کہا میں اس جملے کو دو مٹے میں دو رہا ہوں گا تو اسے آپ اپنے گھر میں جا کے کسی طاقت پر لکھ لیجئے گا پھر اسے موبائل میں اس کا فوتو لے لیجئے گا کبھی کبھی اسے پڑھئے گا معلوم ہے کیا کہا مسلمان نے بات یہ ہے کہ اس گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے اس گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے تو ہندو نے کہا تھا ہندو بھائیوں نے کہا تھا اپنے عائد کو چھپا کر اپنے عائد کو بتا کر مال بیچنے کی ٹکنک تمہیں کس نے بتا رہا ہے ہندو بھائیوں نے سنے جو اپنے شوہر اسے زبردستی اتنے پیسوں پر تقاضی کرتی کہ شوہر کے پاؤں پسل جاتے ہیں حرام کمانے کیا ان کے لیے بھی ترسی بڑھتے ہیں اور ان بھائیوں کے لیے دو کہتے ہیں اگر ہم حرام نہیں کھائیں گے تو گھر کے پچھلے گا سنے آپ کیا کہا یہ کیا ہے بولے ریشن کا کپڑا ہے ایک بالشت ایک فٹ کپڑا پورے گھٹھر میں خراب پورے گھٹھر میں خراب پورے گھٹھر میں خراب تو ان دو بھائیوں نے کیا کہا اپنے عائد کو چھوہ کر مال بیچنا مشکوہ آتا ہے اپنے عائد کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا حضور کے غلاموں نے کہا یہ بات ہمیں آمینہ کے لادنے بتائیں اللہ اللہ وہ نبیوں میں رحمت اللہ اللہ مولادیں غریبوں کی بر لانے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک بس خیلی آیا معلوم ہے تب کیا کہا ان دو بھائیوں نے معلوم ہے کیا کہا ان دو بھائیوں نے کہا کہ اب یہ کپڑے کا تھان بات بلوں گا مجھے اسلام عطا فرما سبحانہ اللہ وہ یہ دوار پڑھنا چاہتا ہوں جو ابھی آپ نے امیلیوں کو کانوں میں ڈال کے بلن آواز سے پکاتا ہے مجھے اسی رب کے حضور اتنا سجدہ کرنا آئے جس رب کے حضور ابھی آپ سجدہ کر رہے تھے یعنی ایک مسلمان غروب کے سچ بولنے کی وجہ سے بھولا قبیلہ قبیلہ حضور کا غلام نہیں ہے سبحانہ اللہ اتنی وحنتیں کی جاتی ہیں تب کہی جا کے یہ پاپ و پہاری کی فضا قائم ہوئی ہے امام حسین کی قرمانی کے ساتھ حالو میں میں نے یوٹیوب میں نے کہا کہ میری حالت خراب ہو گئی میں کتنا ناراض وجہ ظالم نے یہ کہا تھا امام حسین سرکار کی آواز کے بارے مجھے کی شاہر نے کہا تھا آواز دیں تو خل سے دوسر نکل کر دیں نہرِ فراد خیمے کے اندر نہیں ہے یہی امتحانِ سبر ہے ورنہ حسین ہے امولی زمین پہ رکھتے سب امام حسین کو کہا پیاسہ مارے گئے اچھا ہوا مارے گئے امام حسین کی قربانی کا مذاکڑہ یہاں تک لوگوں نے یہ کہا یہ جنگ سردی کے دنوں میں ہوئی ہے پیاس کا تصور ہی نہیں تھا سمجھا پیاس کا تصور ہی نہیں تھا پھر کسی نے کہا کہ حاقت ہوتی تو مدد کیلئے حضور کو گلتے ہیں یا ان کی آواز منی نے پہنچانے والا کوئی ملک ہمیں آمینہ کا لال تھا ان کی قربانی کی خبر دیتے ہیں میں اس جواب کو آسان کرتے آپ تک پچھانا چاہتا سنیں اسے محبت سے کہتے ہیں یا حسین یا حسین بڑے عظیم حضور گئے ہیں اُٹھا نام ہے شیخ سلیمان دوسری نام یاد ہے شیخ سلیمان دوسری موشی بولے شیخ سلیمان تونسری بڑے عظیم حضور گئے ہیں تونسا شریف پر پروسی ملک میں لیٹر ہوئے ہیں بڑے عظیم حضور گئے ہیں کسی نے ان کا نام پوچھا تو کیا بتا ہوگے شیخ سلیمان تونسری تونسا شریف ان کے شہر کا نام ہے تونسا بڑے عظیم حضور گئے ہیں وہ سیطرے چشت کی عظیم الشامشاہ میں کی جدی کے وارث وہ کہتے ہیں کہ میری درسگاہ میں میری خانگاہ میں ایک شخص روتا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حضور میرا دو سال کا بیٹا غائب ہو گیا کلنے سال کا دو سال میرا دو سال کا بیٹا غائب ہو گیا دو سال کا میرا بیٹا غائب ہو گیا اللہ افر آپ دعا کرتے میرا بیٹا آ جائے دیکھو حسین کے غنابوں کے پاور پھر کہنا حسین کے بارے میں ابھی تو یہ لگاؤ نعراج جب ان کے جدہ بھر دیتے ہیں شاہان و دمان آج بہتاج کا جب ہی آنم ہے اسی بولے بہتاج کا جب ہی آنم ہے میرے یاد صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑ لے شیخ سلیمان کہتے ہیں اس سے میری برید نے کہا حضور دو سال کا میرا بیٹا غائب ہو گیا آپ دعا کر دیں شیخ سلیمان دو سبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بیٹے کو واپس کر دے پریشان نہ ہو اللہ جب چاہے گا آج اللہ جب چاہے گا آج مجھے بولے اللہ جب چاہے گا آجائے گا شیخ سلیمان دو سبی کا مریض کہتا ہمیں جا رہا تھا اور میرا بیٹا آٹھ سال تک واپس نہیں آیا کسی نے پوچھے پوچھا کہ تیرا بیٹا آگیا میں نے کہا آیا نہیں ہے لیکن پریش صاحب نے دعا کر دی ہے پریش صاحب نے کہہ دیا ہے اللہ جب چاہے گا اللہ جب چاہے گا آجائے گا اللہ جب چاہے گا پندرہ سال تک نہیں آیا شیخ سلیمان دو سبی کہتا ہے کہ ان کے مریض سے پھر کسی نے پوچھا تیرا بیٹا آیا بولے آیا تو نہیں ہے لیکن اللہ جب چاہے گا آجائے سورہ سال پر نہیں آیا اٹھارہ سال پر نہیں آیا جب اٹھارہ سال پورے ہو گئے جسے آپ اور ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے وفات کا دن بناتے ہیں یومیں وفات یومیں پیدائش ہیں ایسے اس مریض کی بیوی یومیں دھم شبکی بناتی تھی اپنے بیٹے کے غائب ہونے کا دن بناتی تھی اٹھارہ سال کے بعد وہ دن آ گیا بہت روئی پروہ کے بولی اے میرے شوہر میرا بیٹا سربی کے دنوں میں جنابتا ہوگا گرمی کے دنوں میں سوچتی ہوں کسی دھابے پر کھان فلیٹیں دلتا ہوگا پھر سوچتی ہوں کسی نے میرے بیٹے کے ہاتھ کھان کارڈ دیئے ہوگے اس سے پھیک لینے کے لیے سورتے پیدا کی گئی ہوگی پھرا بیٹا پھرا بیٹا مرید کہتا ہے میں نے کہا نہ رو میری بیوی نہ رو نہ رو پیر صاحب نے دعا کر دی ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا بیوی نے اٹھارہ سال تک برداشت کیا گیا اس دن برداشت کیا گیا جیسے کہا پیر صاحب کے مرید نے کہ پیر صاحب نے دعا کر دی ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا اللہ جب چاہے گا آ جائے گا بی بی نے کہا چک 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 نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی چل باہر نکل گھر سے باہر نکل گھر اب آئیں گا اس گھر پہ قدم متقما بغیر بیٹی کو لیئے ہوئے اور میں کبھی شیخ سلمان توفنی کا نام دنائے اس گھر سے اٹھارہ سال سے بتائے جا رہا ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا آخر اللہ کب چاہے گا مرید نے کہا جب چاہے گا اس کی ورزی ہے اپنی رضا کا وہ مالک ہے اپنی مشیط کا وہ مالک ہے وہ جب چاہے گا آ جائے گا بی بی نے آسو کہ باہر نہیں کرنا خواہ دار اس گھر میں تندرانا نہیں اور نہ کہا ہی اس گھر میں سلمان توفنی کا نام دیا جائے گا شیخ سلمان توفنی کا مرید کے طیبہ رونے لگا روتے ہوئے میں اپنی کھر سے نکل کے پیر صاحب کی طرف آیا میری آنسو تھے میں نے آنسو پوچھے اور آنسو پوچھ کر کے اپنے پیر صاحب کے پاس آیا سلام کیا گیا پیر صاحب نے مجھے دیکھا تو جواب دیا پیر صاحب نے کہا آج مجھے مولا علی کی ایک سنت یاد آگیا میں نے کہا وہ سنت پہنچتی ہے تو پیر صاحب نے کہا آج میرا دل پہر آئے میں اپنے سر کے بالوں کو ساف کروا لوں اسے ساف کروا لوں بالکل ساف کروا لوں بال میرے سر میں بالکل لارک ہے اس نے کہا حضور جیسی مرضی ہو تو پیر صلیمان توفنی نے کہا تو یہی کام کرتا ہے یہ سوکھ ہی اصلاح کرتا ہے لہٰذا تو سامان لے کے آ اور میرے سر کے بالوں کو تراشتے مرید نے کہا ہی کہ حضور سامان لے کے آگیا پیر صاحب کے سر سے پگڑیاں اتاری اسے چومہ اوپر رکھا جو بھی اتاری اسے چومہ اوپر رکھا آنی لیے پیر صاحب کے بالوں کو بھولا اور دھلی کے بعد اس نے سامان لکھانا بسم اللہ شریف کے تاہین طرف سے شروع کیا تھا ابھی آدھے سر کے بال ہی چھلے تھے ابھی آدھے سر کے بال ہی چھلے میں پائے تھے کہ اس کو بیوی کا تانہ یاد آگیا بیوی نے کہا خبردار میرے گھر پہ آنا مطلب سلمان توسنی کا نام مطلب بہت ڈانٹ پڑی تھی ان کو بیوی کا تانہ یاد آیا تو رونے لگے جب رونے لگے نا تو تپ 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 آنسو آنکھوں سے نکل فیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ گرے جب فیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ تپ آنسو گرے نہ ہو تو فیر صاحب نے اپنی مبارک رہر در اٹھائی کہا تو رو رہا ہے جل سامنے آم اب اس نے اپنی جو بھی چیزیں دیئے آسطورہ بیا رکھا حضور ماں پیچھا کہا کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا بیوی بہت ناراض کہا کیوں کہ بیٹا ارمیتر نہیں آیا بولے کیوں ناراض ہے اور بیوی نے کہا کہ گھر سے بھلا دیا ہے بغیر بیٹے کو لیے ہوئے اور نہ اپنا نام دینا کبھی اور نہ سلیمان توسری کا نام میرے گھر پہ دینا ہے حضور آپ سے بہت ناراض ہیں اس سے بہت عراض ہے لیکن بیوی ہے ابھی اس کو درد ہے تقییف ہے اس کے غلطی کو آپ معاف کر دیں پیر صاحب نے اپنی گردن چکائی اپنی اوریجننٹی میں آئے اب آپ وہ کیسے تھے چونکے سے چونکے گردہ آپ گھر دیتے ہیں ایک ملٹی پیر صاحب نے گردن چکائی اور گردن چکانے کے بعد آنکھیں بندی کرم رواء اللہ کا آپ نے آنکھیں کھولی کہا ہے اے پوری پربا جی پر میں کھر واپس چلا جا تھیرا بیٹا تھیلے کھر آنکھیں تھیرا بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھیرا بیٹا تھیرا بیٹا میں حضوری اپنی مزار کی پوری مراقلی سعید میں چلا جا تو حضور کیا بات ہے گلے گھر چلا جا تھیرا بیٹا تیرے گھر آگیا تھیرا بیٹا تیری غلط کتنا سنا نا تو اس نے کہا حضور ابھی تو آدھے سر کے بعد چھلنے واقع ہیں ابھی تراشنہ واقعY آدھے سر کے والے میں صاحف روز آگ دی ہے پوری اسے چھوڑ گھر چلا جا گھر چلا جا گھر چلا جا پور پرتو نے مردو نے مبارک ray مبارک رو وہ نے مبارک بادیاں دیا مبارک وقترا بیٹا آ گیا مبارک وقترا بیٹا آ گیا در کے اندر انٹری کیا تو کیا دیکھا چار فائی پر بیوی بیٹی بیوی خرید میں بیس سال تک قریر جوان بیٹا بیٹا خون نے خون کو پہچا لیا دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے بہت روئے غم ہلکہ ہوا تھا تو شیخ سلیمان توسلی کے مرید نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ بتا تو غائب کیسے ہوا تھا تو مرید بیٹے نے کہا ابو مجھے پتہ ہی نہیں میں تو دو سال کا بولے بتا کب چلا کہا ساتھ آٹھ سال کا ہوا تو مجھے بتا چلا میں ایک انجابی سکھ مذہب کے شخص یہاں نوکری کرتا ہوں اس سے میں نے پوچھا آپ کون ہیں اس مذہب کے ہیں تو اس نے کہا میں سکھوں گرمانہ کون ہوں میں نے کہا میں کیسے دھر مکہ ماننا ہوا تو اس نے کہا جن لوگوں سے تجھے میں نے خریدا آئے ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا یہ مسلمان کا بچہ بولے میں کبھی کبھی سوچتا تھا 15 سال کا ہوا میری ماں ہوگی میرا باپ ہوگا میری کوئی بہن ہوگی میرا کوئی بھائی ہوگا میرا کوئی گھر ہوگا پھر سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے سب مر گئے ہوں میرا کوئی نہ ہو گئے علامہ اور میں کہا اپنی ماں سے بیٹھ پاؤں گا کہا اپنے باپ سے بیٹھ پاؤں گا اب میری زندگی میں ماباپ آئی بہن کا تصور ہی نہیں ہے ہمیں رکھتا ہے ساری زندگی یہی رہنا بولے پھر بولے 18 سال کا ہو گیا تھا بولے پھر بولے آج میرے مالک نے کہا جو سکھ مصحب کا تھا اس نے کہا گھوڑے کو ریڈی کر کے تیار کر کے مین گیٹ کے سامنے کھڑے رہو لگام میں ہاتھوں میں پکڑتی کھڑے لو مجھے سفر پہ جانا تو وہ کہتا ہے ابو میں اسی گھوڑے کو ریڈی کر کے تیار کر کے اس کی لگام کو پکڑ کے دروازے پر کھڑا ہی تھا پتہ نہیں کہاں سے ایک اللہ والا آگیا آسکتا ہے گی نہیں آسکتا ہے پتہ نہیں کہاں سے ایک اللہ والا آگیا بولے پھر اس نے مجھے یوں اٹھایا اور وہ تھا کہ مجھے یوں اڑا اور سیدھے اس گھر میں لاکے چھوڑا اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا یہ ہے کیرا گھر یہ ہے تیری ماں آنے والا تیرا باپ ہے باپ نے کہا میرے بیٹے وہ جو بزرگ اللہ والا تجھے اٹھا کے یہاں لائیا ہے اسے پہچانتا ہے دیکھنا کتنے لوگ سوان اللہ کہتے ہیں کتنے لوگ نادے لگاتے ہیں بیٹے نے کہا میں اسے نہیں پہچانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے آدھے بال اللہ تعریف تیری ساکر اللہ تعریف شما بھام ایہ چائے ہیں امریاanse اکراب شامر سب جب ان کے غذااں آفر دیتے ہیں شامر درمیان میں سے کوئی لگائیں لڑن نارے تک distinguir ڈڈڈڈڈڈڈنت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم